تو وہ ماسٹر اس کو یہاں زبدت المحدثین لکھا ہے رئیس المتقلمین اور ایک کانفرانس ہوئی ہے لاہور میں تحفظِ گمن کانفرانس اس کا نام انہوں نے لیا تحفظِ سنت کانفرانس لیکن سنت کی بات ہی کوئی نہیں نہ سنت کا دفاع نہ سنت کا معنی نہ بیدت کا رد نہ آلِ بیدت کا رد وہ تحفظِ گمن کانفرانس ہے وہاں پر ایک ہی شور ہے فاتِ مماتیت فاتِ راستیت فاتِ بریلبیت اور مناظرہ ایک بھی نہیں کیا فاتِ ہر چیز ہے مناظرہ سنت کانفرانس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ امین اکاڑوی کے بارہ میں کہتا ہے حجت اللہ فی الارض کیا کہا ہے حجت اللہ فی الارض ابھی سننی ہے میری بات آج جے کر رہا ہوں تو یہ ڈاکٹر صاحب کا نکتہ ہے کہ روح نکلتی بھی ہے اور نہیں بھی نکلتی بھی ہے اور نہیں بھی نکلتی اب پہلا مسئلہ یہ ہے تو اس گمن صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا مولانا شفقت حیات صاحب کی بیٹھک پر میں نے اس سے یہی بات پوچھی کہ آپ اور ہمارا جھگڑا ہے حیات النبی پر حیات بادل مماد پر یا قبل المماد پر تو کہتا ہے بادل مماد پر تو میں نے کہا مماد کے بعد والی حیات پر جھگڑا ہے نا تو موت مانتا ہے کہتا ہے جی مانتا ہوں تو میں نے کہا موت وصورت حب سے روح یا خروج روح یہ بچارہ دیکھتا ہے یہ لفظ ہی نہیں آیا ہے خروج روح اور اس کو مانے ہی نہیں آتا تھا خروج روح کس کو کہتے ہیں حب سے روح کس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم موت مانتے ہیں کیفیت میں نہیں پڑتے میں نے کہا ہم بھی حیات مانتے ہیں کیفیت میں نہیں پڑتے جھگڑا کس دہ ہے ہم موت مان لیں کیفیت میں نہ پڑیں میں وہ حیات مانتا ہوں جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے قیفیت کی بات چھوڑ دیں لیکن لا تشورون جگرہ کس بات کا ہے لیکن رولہ مکیت روٹی بھی باندھون دیئے یہ بھی مسئلہ ہے جگرہ پر قرار بھی رکھنا جگرہ نہ ہو بیت نبضی بھی نہیں اب بہت تو ایک لمبی تھی چلو اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تو وہ آدمی جو ہے زمدت المحدثین جو ماسر صاحب ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اکاروی نمبر اس کے صفحہ 138 پر ان بچاروں کی تحقیق لکھی ہے ماسر صاحب کی فرماتے ہیں میں نے ہمائیدین اشاعت التوحید کو شکستیں دی مناظرے کیے لیکن اب تک مجھے نہیں پتا چلا کہ ان سے ہمارا جگرہ کیا ہے موجود ہے دیکھ لینا اب تک مجھے نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ ہمارا جگرہ اب اس حجات اللہ کو نہیں پتا چلا یہ زبدہ مکھن محدثین دا زبدہ تلم محدثین اس کو پتا نہیں چلا تلسینوں آپ کی آج کر لبائے پتا چلا کوئی بھی نہیں تو اب انہوں نے ایک طریقہ استیار کیا اس لیے میرے دوستو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے اس گجرہ والے کی اظہار حق کانفرانس کے اندر یہ حق میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلا اختلاف ہے محدث کی قیفیت پر کس پر اختلاف ہے محدث کی؟ کیفیت پر یا کہ کہ میں آبِ حیات میں بیان کردہ کیفیت نہیں مانتا یا کہ میں مولانا سرفراز خان سفدر کی تحقیق کو نہیں مانتا ایک مولانا سرفراز خان کی تحقیق ہے اور ایک آبِ حیات کی تحقیق ہے تو آپ کو دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا ایک تحقیق کو مولانا صدر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق قرآن احادیث صحیح اور جمہور امت کی یہ ہے کہ موت کا مطلب ہے رو جسم سے نکل جائے یا جیمان یا پھر اس قرآن اور احادیث صحیح اور جمہور کو عبدالشکور ترمزی کے اجماع کے مد مقابل لے آپ ان کی کشتی کرالیں ایک پاس اجماع نو راکھتے دوئے پاس قرآن سنت جمہور امت نو انداز ہے تو پہلا مسئلہ کس کے بارہ میں ہے کس کے بارہ میں ہے نمبر دو رو نکل گئی ماسٹر صاحب کہتے ہیں جی میں مانتا ہوں رو نکل گئی ماسٹر صاحب مانتے ہیں رو نکل گئی اور یہ جو ماسٹر کے شاگرد ہیں یہ بچارے آپ چکر میں ہیں کیونکہ دعوہ ہے ہم علم اے دیو بند کو مانتے ہیں اب عبدالشکور ترمزی دھمکی دیتا ہے بزرگ کے اجماع ہے روری نکلی اور اجماع کا منکر ان کے نزدیک بیتی ہوتا ہے عبدالشکور ترمزی کی دھمکی موجود ہے اب ان کی مانے یا ادھر حضرت مولانا صرف رازخان صفدر کی مانے وہ دھمکی دے رہے ہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے حدیث بھی یہی کہتی ہیں اور جمہور امت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رو نکل گئی اب یہ بچارے مزبزہ بینہ بینہ ذالکہ کبھی کہیں گے نکل گئی کبھی کہیں گے نہیں اس لئے ڈاکٹر صاحب نے تطبیق دی ہے کہ درمیان میں جو خلا ہوتی ہے اس میں رو آ جاتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی تطبیق ہے نمبر دو رو نکل گئی اب کیا ہوتا ہے اب ماستر کی تحقیق یہ ہے ماستر صاحب فرماتے ہیں کہ سوال و جواب کے وقت تمام مردوں کی روحیں لوٹائی جاتی ہیں توجہ کرنی ہے سوال و جواب کے وقت تمام مردوں کی روحیں یہ تسکین العتقیاء کتاب جس میں سب افادات ہیں مولوی محمد امین سفدر اکاروی کے اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ روحیں سب کی واپس آ جاتی ہیں سوال و جواب کے وقت اور پھر تقسیم ہوتی ہے عام موتہ کی روحیں نکل جاتی ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں بدلوں سے نہیں نکلتی پھر عبدان انسریہ کے اندر باقی رہ جاتی ہیں توجہ ہے پوری توجہ ہے کہ تھگ گئے ہو عام کی ارواہ نکل جاتی ہیں انبیاء کی ارواہ مولا سرفرات صاحب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے تسکین و صدور جہاں عذاب و ثواب قبر کا انہوں نے مسئلہ بیان کیا ساتویں نمبر کا عقیدہ دیکھنا اس میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک قول جمہور کے خلاف ہے کہ روحیں آ کر نکل جاتی ہیں نہیں نہیں جمہور کا نظریہ آ کر جاتی نہیں ہے پھر اندر رہ جاتی ہیں آ کر جاتی نہیں پھر مصر صاحب نے فرق کیا ہے عام موطہ کی نکل جاتی ہیں انبیاء کرام کی پھر ارواہ نکلتی نہیں اب چونکہ مصر تھا بچارہ اب اس سے کوئی پوچھے کہ انبیاء سے سوال و جواب ہوتا ہے توجہ ہے کہتا ہے سوال و جواب کے وقت ارواہ واپس آتی ہیں انبیاء کرام کی نہیں نکلتی باقیوں کی تو اس کا مطلب کہ انبیاء کرام سے سوال و جواب ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکر نکیر آ کے پوچھا ہوگا کہ مر ربوں کا مادینوں کا ماتکولو پی حقی حضر رجل اب یہ نتیجہ ہے تحقیق ماسٹری تحقیق ہے اس لئے امداد الفتابہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ وہاں پر صاحب لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام سے قبر کا سوال ہوتا ہی نہیں